میں بھارت کو بھارتی اتاکی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں گاندی جی نے کہا کہ ہمیں ایک کونچ کرنا ایک مارچ نکالنا جیسے وہ ڈانڈی مارچ انون نکالا تھا بھارت میں بہت اتحاسک ویسا ہی ایک مارچ انون نکالا ساؤتھ افریقہ میں اب میں گھٹنا پہ آ رہا ہوں جس نے مجھے بہت پرابیت کیا وہ مارچ گاندی جی نے جب شروع کیا تو اس میں قریب چار ہزار مہین آئیں اور قریب بارہ سو تیرہ سو بچے ان کے چھوٹے چھوٹے اور قریب قریب چھے ہزار پروش اتنے سب لوگ پیدل پیدل نکلے تو کئی لوگوں نے گاندی جی سے کہا کہ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی کیا کرنے کا انتا تو انہوں نے کہا جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ جلوس سے باہر نکل جائے تو بہت سارے لوگوں کے مند میں آیا کہ ابھی گاندی جی ہم کو باہر نکالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جلوس میں رہتے ہوئے آپ کے بچے مر جائیں تو مان لینا کہ دیش کی آزادی کے لیے آپ نے ان کو دان دے دیا میرا آپ سے نویدن ہے کہ جس کا بھی دل کمزور ہے وہ نکل جائے مجھے کمزور لوگوں کی بھیڑ نہیں چاہیے یہ انہوں نے اس پشت کا تو لوگوں میں حوصلہ آیا اور حوصلہ آیا تو وہ سکھ چلے اسی جلوس میں کچھ انگریج بھی شامل تھے جو گاندی جی کی جاسوسی کے لیے رکھتے گئے انگریج سرکار کے لیے اور ان کی پوری ریپورٹنگ وہ لندن کرتے تھے کہ آج جلوس نے کیا کیا وہ پیدل چلتے تھے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا کر اور لوگوں کو اکٹھا کرتے جاتے تھے تو جو انگریجوں نے ریپورٹنگ کیا ہے اس میں سے ایک انگریج آفیسر تھا جو ان کی انٹیلیجنس کی ٹیم کا مکھے عدھکاری تھا اس نے گاندی جی کے جلوس کے بارے میں ایک واقع لکھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے میرے جیون میں جتنی بھی سیوہ کی ہے بریٹس گورنمنٹ کی اس میں یہ پہلا جلوس میں دیکھ رہا ہوں جس میں اس تری پرش بچے سب ایک ساتھ ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی دونوں ایک ساتھ ہیں اور دونوں ایک دم بھائی بھائی کی طرح سے آگے بل رہے ہیں کسی میں کسی کے پرتیب ویمنس ستہ نہیں ہے ہاں جو ایک اچھی بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جلوس قریب پندرہ سترے دن چلا پیدل پیدل تو ہوتا کیا تھا کہ رات ہو جاتی تھی تو کوئی دی میدان میں سب سو جاتے تھے اور دن میں کچھ تھوڑا بھوجن بنا کے کرتے تھے پھر رات میں میدان میں سوتے تھے اگلے دن پھر میدان سے چلتے تھے دوسرے گاؤں میں دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں تو ہر ایک رات قریب ایسی پندرہ راتیں بھی تھی جس میں اس تری پرش بچے سب ایک ساتھ سوئے جو انگریجی ادھکاری تھا اس نے کہا کہ اس جلوس کے دوران ایک بھی درگھٹنا نہیں ہوئی اس کا جو اشارہ تھا وہ کیا کہ چار ہزار مہلائیں اور چھ ہزار پروش جن کی عمر بیس بائیس ورش سے لے کر پہتالیس ورش کے بیچ میں ہے کہیں بھی کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی اور اس نے جب اپنی ریپورٹ بھیجی برٹیش پارلیمنٹ کو تو اس ریپورٹ میں اس نے لکھا کہ جس آدمی کی اپستتی ماتر سے لوگوں کے من میں نیتک تاکہ سنچار ہونے لگتا ہے واسنہ بیدہ نہیں ہوتی اس تریاں بھی لیٹی ہوئی اور پروش بھی لیٹے ہوئے اور دونوں نزدیک میں ہیں اور کہیں کوئی گھٹنا نہیں ہوتی بلاتکار کی کہیں کوئی گھٹنا نہیں ہوتی ہے شاریدک سمپرک کی تو یہ تو آدمی کوئی ورنہ ہے اور بچھتر ہے انگریج سرکار اس سے لڑ نہیں پائے گی یہ اس نے ریپورٹ میں لکھے بھیج گیا تو مجھے اس ریپورٹ کا ایک واقع ہمیشہ میرے مند میں رہتا ہے کہ جس آدمی کی اپستتی ماتر سے نیتکتا کا اتنا اچھ اس تر لوگوں میں آ جاتا ہو کہ چار ہزار اس تریاں اور چھے ہزار پروش دنا کسی درگھٹنا کے ایک گاؤں سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اور پندرہ سترہ دن لگا کر چل کے چلے جاتے ہوں اور انگریج سرکار کو سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کرتے ہوں وہ آدمی تو کوئی گھرلا ہی ہو سکتا ہے تو بعد میں جب ان کو مہاتمہ کہا سب سے پہلی بار ان کو مہاتمہ کہا سبحاش شنڈر بوس نے تو سبحاش شنڈر بوس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو مہاتمہ کیوں کہا محمداز کرمچن گاندی سے ایک دن سبحاش شنڈر بوس نے ان کو مہاتمہ گاندی بنا دیا اور آپ جانتے ہیں کہ سبحاش شنڈر بوس کے مہاتمہ گاندی سے ویچارک مدبیت تھے سبحاش شنڈر بوس چاہتے تھے کہ آزادی اس راستے سے آئے مہاتمہ گاندی چاہتے تھے آزادی اس راستے سے آئے سباش نبوز کا راستہ یہ تھا کہ بھینکر ہنسا کرنی ہو تو ہنسا کریں انگریجوں کے ساتھ چھل کپٹ کرنا ہو تو چھل کپٹ کریں ہتیار چلانے ہو تو ہتیار چلائیں کہیں ویدیشوں سے مدد لانی ہو بھارت کی آزادی کے لیے تو وہ بھی لے کے آئیں گاندی جی کہتے تھے کہ ایک تو ان کا سب سے پہلا یہ آگ رہا تھا کہ ویدیشی مدد بھارت کی آزادی کے لیے نہیں چاہیے دوسرا ہتیار چلانے کی ضرورت نہیں ہے انگریج بہت کمزور ہیں وہ بینا ہتیار کے ہی بھاگ جانے والے ہیں یہ گاندی کی کوئی کنوکشن تھا بہت پہلے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کمزور لوگوں کو کیوں مارنا ہتیار یہ تو ہتیار اس کے خلاف چلانے چاہیے جو اپنے سے زیادہ طاقتور ہو ان انگریجوں میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے اور تیسرا ان کا صدحانت یہ تھا کہ بھارت میں جو بھی آزادی آئے گی وہ صرف آزادی تک سیمت نہیں رہی ہوگی پورا موڈل بدلنا پڑے گا جو برٹین کا دھاچہ ہے اس کو ہٹا کے بھارتی یہ دھاچہ لانا پڑے گا تو ان مددوں پر مہاتمہ گاندی اور سبحاشنڈربوس میں کافی کچھ مطبیت تھے لیکن ان مطبیتوں کے باوضور پہلے لیتا تھے سبحاشنڈربوس جنہوں نے مہنداز کرمچند گاندی کو مہاتمہ بنایا تو کسی نے پوچھا سبحاشنڈربوس سے یہ بات ہے انیس سو چالیس اکتالیس کی جب سبحاشنڈربوس بھارت چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے اس کے پہلے انہوں نے ان کو مہاتمہ بول دیا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے مہنداز کرمچند گاندی کو مہاتمہ کیوں کہا ان کے بہت سارے کاری کرتا ہوں ان سے ناراج تھے سبحاشنڈربوس سے تو سبحاشنڈربوس نے کہا کہ آپ کی ناراجگی میں سمجھ سکتا ہوں مہاتمہ گاندی ہمارے وچار سے کچھ الگ وچار والے ہیں ہمارے ان کے وچاروں میں کافی بھندتہ ہے ہماری ان کی متبھندتہ ہے لیکن من بھندتہ نہیں ہے میرے مہاتمہ گاندی سے متبید ہے لیکن من بھید نہیں ہے سبحاشنڈربوس کا جو شبد تھا وہ یہ تھا کہ میرے مہاتمہ گاندی سے متبھید ہیں من بھید نہیں ہے من میرا نیسہ ہی ہے جو مہاتمہ گاندی کا تو منبید نہیں ہے اس لیے میں ان کو بہت اونچا مانتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو مہاتمہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس آدمی کی اپستتی ماتر سے من میں نیتکتا کا سنشار ہونے لگتا میں جب جب مہاتمہ گاندی کے پاس جاتا ہوں میرے من میں دیا پریم کرونا اہنسا یہ سارے مولے پنپنے لگتے ہیں پتہ نہیں اس وقتی میں کیسا چھمکی آکرشن ہے یہ سباششن ربوس کے شد میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس وقتی میں کیسا چھمکی آکرشن ہے جو اس کے سامنے جا کر بیٹھے بھینکر ہنسا بھاؤ سے بھرا ہوا وہ بھی اہنسک ہو جاتا ہے کتنا ہی بیسپوٹک ہو کروڑ ہو وہ دیا اور کرونا کا پرتیق بن جاتا ہے اس وقتی میں ایسا تو کچھ عدبت ہے اور دکشنی افریقہ کی وہ گھٹنا جو میں نے آپ کو کہی وہ اپنے کارکرتاؤں کو سناتے ہوئے سباششن ربوس نے کہا کہ یہ آدمی کی تیجہ ستہ آج سے نہیں عمر کے اس سال سے ہے جب وہ خود جوان ہوا کر دے